نمشکار میں آپ کا اپنا سیل سی سیکر سے ٹیکنو دوزار تیس کا ویڈیو سولیشن آپ دیکھنے جا رہے ہیں چلو ویڈیو سولیشن دیکھنے سے پہلے کچھ بات میں آپ سے کر لیتا ہوں تیرہ نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے دس ڈسٹک میں بیس نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے ساتھ ڈسٹک میں اور ان دونوں پیپر کا سولیشن ہم لوگ آج بدوار تیس نومبر کو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں پورا کی آپ کے جو جہاں لوگن کیا تھا سیل سی ٹیکنو ڈوٹ کوم پہ وہاں اس کے فائنل کی ہے بیسے سولیشن کے ساتھ تو کی تیسے بتائی نہیں آپ کو باقی ایک کی کے فورمیٹ میں آپ نے جو لوگن کیا تھا وہاں آپ لوگن کرو گے تو آپ کو اپنے پیپر کی کی مل جائے گی اپنے مارکس جوڑو اور آپ کو کسی پرکار کا کسی کیسن میں آنسور میں لگتا کریکشن ہے تو دوستو آپ اس نمبر پہ پچاند میں دوستو بارہ چھتیس پانسو پچپن پہ باقاعدہ آپ کا جون کون سا تھا کلاس کون سی ہے اور کون سا کشن نمبر ہے اس کا فوٹو کھینچ کیس پہ واٹسپ کر دو تو ایسے چانس نہیں ہے کلیکشن کے پھر بھی ہمارا جب سسٹم پورا اوپن ہے پورا ٹرانسپیرنٹ ہے ہم نے کھلکے بولتے ہیں اور ڈیئر آپ جانتے ہو ابھی ایک فیز کا اگزام باقی ہے رازستان کے پھر سترہ جنم میں اگزام باقی ہے ہریانہ پورا باقی ہے جہاں اگزام چار دسمبر کو ہو رہا ہے تو آپ کے انہیں کوئی بھی دوست جو ہریانہ میں رہتے ہیں جو جون اور سیکنڈ جون کے اگزام دے چکے ان کے علاوہ باقی جو بچے جیلے ہیں وہ آپ کے کوئی پریوار کے بچے رہتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کو چار دسمبر کو سی ایل سی کے ہونے والی ٹیکنو دینے چاہیے اگزام کا آپ جانتے ہو چارج کو ہے نہیں وہی پروسیس تو آپ سب جانتے ہو دوستو ایک بات جو کرنا چاہوں گا سی ایل سی کون کون سے کورسیں چلاتا ہے میں بتا دیتا ہوں لوگ ہم لوگ بارہوی کلاس کے بعد تارگیٹ کورس لیتے ہیں نیٹ کے لیے جے ای کے لیے این ڈی کے لیے ٹین کے بعد ہم لوگ لیتے ہیں فاؤنڈیشن کورس الیونٹ ٹول دو سال کے لیے وہ نیٹ جے این ڈی کے لیے بہت سے بچے ایسے بھی سیوڈیو دیکھ رہے ہیں جو الیونٹ میں کسی لوکل سکول میں لوکل کوچنگ گھٹ گئے اب جب وہ لوکل الیونٹ پڑھا تو ان کو پتہ لگا بھائی نیٹ اور جے ای میں تو فپٹی پسنٹ الیونٹ آتا ہے اور فپٹی پسنٹ ٹولت آتا ہے ان کی ہاتھ پاکھ بھول جاتے ہیں اب ہم کیا کریں تو آپ کی سی ایل سی ٹوئن ون کے نام پہ کورس لاتی ہے ٹوئن ون اس کورس میں الیونٹ اور ٹولت دونوں کا سربس کورکایا جاتا ہے اور یہ سارے کورسز اب پہلا پیج جو ہے اگلے سیسن کے لیے وہ ہم سروع کرنے جا رہے ہیں چھ اپریل دوہجار دیس کو الیونٹ کے لیے بھی ٹولت کے لیے بھی ٹارگیٹ کے لیے بھی اور ٹوئن ون کورس کے لیے بھی اور مان لو پائیچانس آپ کی الیونٹ کی اینویل اگزام پوری نہیں ہوتی ہے تو جیسے آپ کے لیے اگزام پوری ہو جاتی ہے آپ ٹوئن ون کو آکے جو نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھ سات آٹھ نو دس میں ہم کرتے ہیں پری فاؤنڈیشن یعنی آج کل نیٹ جی اینڈی کی پریپیشن ہے وہ چھٹی کلاس سے سٹارٹ ہو جاتی دوستو تو ارتکہ نکلا چھ سات آٹھ نو دس پری فاؤنڈیشن گیارہ بارہ فاؤنڈیشن آپ ٹوئل تارگیٹ کورس یہ تو ہماری کوچنگ کا ایک فوربیٹ ہے اس کے علاوہ جو آپ کو کلو سکول کرنا ہے تو ہمارا کشنا ویجہ مندر کی وی ایم کے نام پر سیکر میں بڑا پہلا سکول ہے جو چھ سات آٹھ انگلیش میڈیم میں ہے لو دس گیارہ بارہ ہنڈی میڈیم بھی ہے انگلیش میڈیم بھی ہے سائنس بھی ہے آرٹس بھی ہے اور اگنی گلچری بھی ہے اس کے اندر جو راستان ورڈ کا سکول ہے سی بے سی کا ہمارا سی ایل سی انٹرنیش سکول ہے دیکھانے رہے بائی پاس پہ پیتیس بھی کا کیمپس کے اندر جگہ میں کیمپس ہے سیکر کا کسی ایک سکول کا سبجھوڑا کیمپس ہے کئی ساتھی چلاتے ہیں پہنے وہاں بہت سارے کورس لیتے ہیں ہمارے اس کیمپس میں کیون اور کل سکول ہمارا سی بے سی کا ہے جو پری پرائیمری سے لے کے ٹول تک ہے سیکر کے آج پاس کے ساتھی اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو اپنا سکول ہے سی ایل سی انٹرنیش سکول جو پہلے بی آر کے نام پہ تھا اس سے پیتاریس کلومیٹر ریڈیس میں بس کی وستہ رہے گی کی وی ایم کے بھی پیتاریس کلومیٹر کے ریڈیس میں کنونس کی وستہ رہے گی تو آپ سی ایل سی کے ساتھ پری پرائیمری سے لے کے نیٹ جی اینڈی کے لیے جھوڑ سکتے ہیں سیکر میں بہت لوگ کام کرتے ہیں میں جتے کہہ سکتا ہوں سریسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے دی بیسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے تو ڈی ایر جھوڑے سی ایل سی کے ساتھ اگلے سیسن کے لیے آپ جانتے ہی ہیں 20 دسمبر کو اس کا ریزیلٹ آئے گا آپ کے نگت پرشکار ہیں آپ کے سکولر سیپ ہے آپ کے ریوارڈز ہیں پانچ بچوں کو ویڈیس کا ٹریپ بھی ہے ہاں ریوارڈز کے لیے ایڈمیشن ہونا کوئی بات دیتا نہیں ہے پٹ کیس پرائز کے لیے سکولر سیپ کے لیے اور فورین ٹریپ کے لیے ایڈمیشن اگلے سیسن میں ہونا سہنستہ کے لیے بات دیتا ہے یہ کچھ بات آپ سے ہوئی امید ہے آپ کا ایکزام اچھا گیا تھا آپ نے اچھا انجوئی کیا ہوگا انسٹیوٹ کے اس ایکزام کو دوستو جڑے رہے سیلسی کے ساتھ آگے بھی جڑے ہاں سیلسی سیکر ہمارا یوٹیوب چینل ہے ایک سیلس سیکر ہمارا فیس بک پیج ہے جہاں میں قریب کی سبتہ میں دو تیروں میں لائیو آ کے بات بھی کرتا ہوں تو آپ اس پلیٹ فوم پہ آ رہے ہیں میرے ساتھ تاکہ آپ کو سہنستہ کیا کیا اپ ڈیٹ کرتا ہے سب پتہ چلتا رہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی سوچنا ہے الور میں بھی ہمارا سنستہ ہے جہاں ہمارا سکول بھی ہے اور کوچنگ برانچ بھی ہے اور اکتریس دنوری دو ہزار تیس کو ہماری جیپور برانچ واپس ری اوپن کر رہے ہیں کورونا میں جس کو ہم دو سال کے لئے بائنڈ اپ کر دیا تھا بائنڈ اپن نہیں کہا سکتے پوسپونڈ کیا تھا وہاں کی پروگرام کو تو ڈیئر اکتریس دنوری دو ہزار تیس سے جیپور CLC وہیں گوپال پرو بائی پاس پہ واپس سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اوکے ڈیئر تو ملتے ہیں CLC آئیں آپ کے اجور بھوشے کامنا کے ساتھ آپ کا اپنا شوان نمشکار ہیلو ایم گووین جزینی میٹس فیکلٹی آف CLC سیکر CLC کنڈکٹی CLC ٹیکنو 2023 on the date 13 نومبر 2023 here we are discussing about the میٹس پورشن now question number first which of the following are not a pythagorean triplets triplets کونسا نہیں ہیں that is a first question number second what is the value of 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus so on at 25 25 تک سارے اور نمبر سے 1 سے لے کے 25 تک اور نمبر ان کا سم کرتا ہوگا تو یہ نمبر کتتا ہے آپ نے کو بتا ہونا چھئے نمبر کتتا ہے آپ کے 13 نمبر ہے ٹھیک ہے 13 نمبر ہے تو 13 کا سکور کتا ہوتا ہے 169 that will be a correct answer question number 3 is root in root 1 plus 27 upon 169 equals to 1 plus x upon 13 then value of x is x کی value دیکھیں گے دیکھو denominator دونوں سیم ہے تو 13 میں کیا add کریں گے 14 مل جائے گا تو 13 میں کیا کرنا پڑے گا 1 add کرنا پڑے گا 1 will be a correct answer which one of the following is a regular polygon regular polygon جس کے اندر کیا ہوتی ہے all sides and all angles should be equal تو کس کے اندر equal ہوتے ہیں square کے اندر angle a and angle b are two adjacent angles of parallelogram parallelogram کے two adjacent angles ہیں تو adjacent angles میں کیا property ہوتی ہے sum of these angles should be 180 degree تو آپ کو first angle دیا 70 degree تو second کیتا ہو جائے گا 110 degree تو angle b should be 110 degree the faces of a triangular pyramid ٹھیک ہے triangular pyramid کے اندر face کیا ہوتے ہیں یہ کہہ رہا ہے جیسے one square and three triangles second بول رہا ہے two triangle and three rectangular third بول رہا ہے four triangle پھر بول رہا ہے two rectangle and three triangles تو آپ pyramid کیا ہوتا ہے پہلے نیچے آپ کا کچھ base ہوگا اس کے اوپر کیا ہوگے کچھ triangles بنے بھی رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو یہ کیا بول رہا ہے کون سا pyramid ہے آپ کا triangular مطلب نیچے بھی کیا ہے آپ کا triangles ہے اور اوپر triangles ہے تو triangles کے 3 sides پہ جائیں گے آپ کے triangles connect ہوں گے تو sides کھتی ہیں 3 تو اوپر آپ کے triangles کھتے ہوگئے 3 ہوگئے اور نیچے base میں بھی کیا ہے آپ کا triangles تو کیا ہوگئے 4 triangles آپ کے connect ہوگئے تو کیا ہوگئے 4 triangles اس کے وقت دیکھو کیا ڈائیگنال آف رومبوس رومبوس کھتا دیا ہے آپ کو 8 سنٹیمیٹر side 5 سنٹیمیٹر then area will be رومبوس کھا آپ کو ڈائیگنال دیا ہے ڈائیگنال کے بعد side یہ جیسے آپ کا رومبوس ہوگیا آپ کو اس کا ڈائیگنال دیا ہے کھتا ڈائیگنال دیا ہے 8 سنٹیمیٹر آپ کو پتہ رومبوس کی جو ڈائیگنال ہوتے وہ ایک دوسرے کو کرتے پرپینڈیگول بائسک کرتے پرپینڈیگول بائسک کرتے ماندھو 8 سنٹیمیٹر 8 سنٹیمیٹر کیا ہوگیا 4 & 4 ہوگیا آپ کو side دی 5 میں پتہ جو آپ کی ڈائیگنال سے کیا ہوتا ہے آپ ڈائیگنال بن جائے گا ٹھیک جان پہ ڈائیگنال 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 5 5 4 ہے پیث پیث سنٹیمیٹر کا ہمارے area of rhombus کی فارملا کیا ہوتا ہے 1 2 d1 d2 1 2 2 8 6 کیتہ ہوگیا 3 ٹیمز کیتہ آگیا 24 24 24 will be correct answer next آپ کو ڈائیگنال of quadrilateral یہ quadrilateral area find کر دیں area of quadrilateral area کا فارملا کیا ہوتا ہے 1 upon 2 into diagonal and altitude sum of altitude on diagonals ٹھیک تو diagonal آپ کو کیتہ دیا 4 دیا وا 1 upon 2 into 4 ہو گیا اور altitude کیتہ دیا 1 plus 2 کیتہ ہوگیا 3 into 3 تو 2 کی table سہی گیا 2 time 2 into 3 کیتہ ہوتا 6 6 6 will be correct answer degree یہ کہہ رہا ہے اس کی degree کتہ ہوگی اب یہاں پہ کیا کریں گے اس کو جب solve کریں گے تو کیا جائے گا x cube plus 3 x square plus 3 x plus 1 اب دیکھو x cube سے x cube کٹ جائے گا مطلب maximum degree کیا degree اپنے کو x کی power 2 degree کیا جائے گی 2 value of یہ کی value کیا ہوگی دیکھو یہاں پہ 2 سے 2 cancel out ہوگیا بچہ کیا minus 1 upon 3 that will be a correct answer is question کے اندر دیکھو آپ کیا دیا ہے 3 upon 4 part of number 1 number 3 upon 4 part is 5 more than 2 upon 3 part then numbers 1 number 3 upon 4 4 part number مان number equal to کیا ہوگیا x 3 upon 4 part 3 x upon 4 more than 2 upon 3 part 2 x upon 3 c kittah 5 more than 3 kittah kodha transfer kia to 3 x upon 4 minus 2 x upon 3 equals to 5 lcm liya kittah ho gaya 12 kittah ho gaya 9 x minus 8 x equals to 5 9 x minus 8 x kittah hot x 5 into 12 5 into 12 aap kittah ho jayega 1 5 into 12 aap answer aajayga 60 60 will be correct answer 60 qonso option first option first option saiyy ho perfect square between 30 and 40 340 square kia ho ta aap perfect square number aap 36 ho ta hai question number 13 if angles of a triangle are 3 3x minus 4 2x minus 7 4x minus 7 then find the value of a smaller angle to smaller angle ki value find karnei hai to kya ho jayega hume patta triangle ke tino angle ka sum kya ho ta hai 180 degree to kya karengi tino angle ko sum karengi kya aajayga 3x minus 4 plus 2x minus 7 plus 4x minus 7 eek bas to kittah aajayga 180 to minus 7 minus 7 minus 4 kittah ho jayga minus 18 in dino quiet kittah ho jayga 9x minus 18 eek bas kittah ho gya 180 18 kodha transfer kittah aajayga 198 yek kya ho gya 9x x ki value yaha se aag kittah aag aag degree x ki value 22 aag yaha pere put kar do to 3 into 22 kittah hotah 66 66 me 4 minus kittah ho gya 62 degree 2 into 22 44 44 me se 7 minus kittah aajayga 37 pher aag 4 into 22 kittah hotah 88 88 me se 7 minus kittah aag aag to sb se chho ta angle kya 37 to 37 will be correct answer abde koji aag kya bola sum of a convex polygon number of sides 7 to 7 minus 2 into 180 formula sum of all interior angle of polygon n minus 2 into 180 formula lager dinge n kittah 7 7 minus 2 kittah 5 into 180 900 degree 900 degree aag lateral face of a prism prism kittah lateral phase j prism later face ote aag aag mesee kya ote aag yato aag rectangle o rectangle oga square oga rectangle or square aag 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 nai dira to aag parallel ogram in shape how many faces how many faces in aag spare kandar face kittah ho taj spare kandar koi bhi face nai ho ta to aag number of faces kittah ho jayengi an example of cone cone kya that is a tent height of a rectangular height of a two right circular cylinder cilinder unki height dhiya r r same the volume are respectively 16 pi and 18 81 pi now we just want to say find the ratio of their height radius radius ka am ratio nikal na hai to y kya ho gaya ma lo pi r one square into h upon pi r two square into h equal to kittah jayegah aapka 16 pi upon 81 pi dhekho pi se pi cut gaya yaha pi se pi cut gaya h se h cut gaya r one upon r two square to r one upon r two is kittah jayegah four upon nine four upon nine kuhn sa option aapka he fourth option that will be correct answer aapko diavay eek floor hai uska base ka area base ka area base me kya hote ae length ho tia ae breadth hote ae length or breadth ho gahin or height dhe dhe height 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 ae volume kya hote l into b h l into b pahle se dh 30 or h ae dv 3 to 30 into 3 kya ae 90 to 90 will be correct answer aapko bold rai two identical cubes each of total surface area 24 to am kya 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 total surface area kya hote 6 a square equals to a a two cube ku join ka ndi individuals do cube two and two square two two them now can scale the یہ نکال لوں تو total surface area کا فرملا کیا ہوتا ہے 2 into lb plus bs plus hl تو لگائیں گے تو 2 into کتا lb l اور b کو ملٹیپلائی کیا 8 پھر bh b اور h کو ملٹیپلائی کیا 4 پھر hl دونوں کو ملٹیپلائی کیا 8 8 plus 4 plus 8 کتا آ جائے گا 2 into 20 کتا 40 تو 40 کونسا آنسور آپ کا second option will be correct آپ کو دیا which of the following statement is false which one statement کونسا statement false ہے natural number are cumulative for addition addition کے لئے cumulative ہوتا ہے کہ definitely cumulative ہوتا ہے whole number are cumulative for addition whole number کی cumulative addition کے لئے cumulative ہوتا ہے integer are not cumulative for addition integer addition میں cumulative نہیں ہوتا ہے یہ بات غلط ہو گئی یہ کہا ہے false ہے 4th بھی دیکھ لیتا ہے rest number are cumulative for addition definitely یہ بھی ہوتا ہے مطلب آپ کا correct option کیا ہو گیا third option 0 0 آپ کا whole number ہے 0 آپ کا integer ہے 0 آپ کا ریسل number ہے تو 0 کیا نہیں ہے natural number نہیں ہے question number 23 کے اندر دیا ہے 1 upon 2 into 1 upon 3 پہلے اس کو solve کریں گے کتا آ جائے گا 1 upon 6 plus کیا کریں گے 1 upon 4 first of all پہلے ان دونوں کا lcm لیں گے کتا آ جائے گا 12 12 is divided by 6 کتا آ جائے گا 2 2 کو 1 سے multiply کیا 2 12 is divided by 4 3 3 کو 1 سے multiply 3 ٹھیک ہے یہ آپ کا ہم نے کیا کیا 5 upon 12 اس پورے کانس ڈا گیا اب 5 5 upon 12 is divided 3 upon 2 upon fraction اور fraction کا جب آپ divide کرتے ہیں تو 2 جو fraction ہوتا ہے اس کو کیا کرو reciprocal کر دو multiply میں لے آؤ into 2 upon 3 دیکھو 2 کی table سے یہ گیا 6 times 6 2 minus 1 plus 5 upon 4 دونوں کا LCM آ جائے گا 4 تو minus 4 plus 5 تو کتا آ جائے گا 1 upon 4 that will be correct answer second option correct ہوگا x is odd number then consecutive consecutive مطلب just بعد میں آرے والا number تو اب دیکھو x x x کے just بعد میں کیا x plus 2 آئے گا کیونکہ 2 consecutive odd number ہوتا ہے ان کے بیچ میں difference کیا ہوتا ہے 2 کا ہوتا ہے تو اب دیکھو x plus 2 آنا چھے x plus 2 option نہیں دیا تو پہلے والا کر now we are discussing techno 23 mad paper question number 26 in the following question select correct combination of mathematical sign to replace star sign and to balance the equation بیٹا ہمیں یہ پتہ ہے کہ stars لگے ہوتے ہیں ان stars میں ہمیں symbols کو put up کرنا ہے اور equation کو balance دیکھنا ہے کہ کون option number first ہم option number first سے دیکھتے ہیں 16 plus 4 divided by 5 equals to 9 into 1 이 equation سے پتہ لگ رہا ہے 4 divided 5 means یہ fraction value ہے جو cancel نہیں ہوگی and is never equals to 9 means option number first نہیں ہوگا option number second 16 divide 4 plus 5 equals to 9 into 1 16 کو 4 سے divide کیا 4 times divide 2 4 plus 5 equals to 9 means 9 equals to 9 تو یہ equation balance ہو رہی ہے تو option number second is our answer now next question if minus stand for division plus stand for subtraction divide stands for multiplication multiply stand for addition then which of the following equation is correct हम یہاں check कर कि कौन equation जब हम लोग इन symbols को replace कर है जो हम language दी गई है उसके according तो कौन सी equation उससे balance होगी option number first 17 minus and minus stand for division means replace by divide 2 plus means subtraction minus 4 and divide means divide means then divide means multiplication multiplication 5 and into multiply stands for addition 6 equals to 44 हम equation को चाह करने 35 तो यह रहा यहा से 20 है हमारे पास और 6 तो यह हमारे पास रिमेंडर कितना रहा 15 15 16 plus 6 यह 21 and we know that 21 is not equal to 44 मतला हमारे पास first option तो answer नही मना अम second option देखते है second option मे 70 minus minus 10 divide 2 plus means subtraction 4 and divide means multiplication 5 and multiply stands for plus 6 equals to 21 then we know that according to board mass rule 70 divided by 2 35 minus 20 plus 6 equals to 21 21 है इसका sum कितना हो जाएगा 15 15 plus 6 equals to 21 means equation number second हमारे symbols दे गए है उसके through equivalent हो रही है option number second is our answer next third in the class Rajan got the 11th rank and he was 31st from the bottom of the list of boys past लब जो राजन का जो rank है बेटा वो 11th rank and 31st from the bottom 11th rank है इसका top से और 31st rank है इस बच्चे का बच्चे किसमे हो list of the boys past तो total student past कितने हुए हमें पता है 11 plus 31 minus 1 तो यहां से यह calculation हो जाएगा 31 plus 11 42 minus 1 41 तो 41 student हो जाएगे total past then 3 boys did not take the examination तीन student जिन्होंने exam नहीं दिया and 1 is fell 1 यहां से क्या हो गया पता fell हो गया then what is the total strength of the class 41 plus 3 44 plus 1 45 means answer number third find the missing drum book relation publisher से तो book relation किसे है publisher से तो वैसे ही film का relation relation होगा वो किसे हो जाएगा producer से 10 relation है 101 से 10 square plus 1 equals to 101 same pattern 20 square plus 1 equals to 401 option number fourth Nawin walked 30 meter toward east walk 30 meter toward east then he turned right and walked 20 meter then he turned right and walk 20 meter again he turned right and walk 30 meter again he turned right right तो यहाँ से बटा आपका clockwise direction में होगा और कितना move करेगा 30 meter move करेगा मतलब इस point के जस सामने हो जाएगा बटा क्योंकि both distance are equal then how far is he from his starting point starting point से अब वो कौन सी distance पे है तो यह वाला distance calculate करना है and we know that this distance is equals to 20 meter then our answer 20 meter next a walks 10 meter north then he turned right then he turned right यहा से right turn लेगा and walk का distance of 10 meter again and then turning left each time he walked 5 meter यहा से left turn लेगा और वो हर turn लेने पर 5 meter distance चल रहा है 5 meter हो गया again left and move again left and move 15 meter अब यह वाला जो distance हो यह 10 meter है मतलब यह लड़का इस point से आगे रहेगा again take a left turn and move 15 meter यहा से left turn लेगा और 15 meter move करेगा तो यहा की 10 और यह वाला distance हा 5 मतलब यहा से 15 चलेगा तो यह person इस point के सामने होगा now how far is he from his starting point starting से यह how many days are there all together in p weeks and q days हमे p weeks और q days में कुल दिनों की संख्या बता नहीं है यहासे हमें पता है कि एक week में numbers of days कितने होते है numbers of days 7 days होते तो p week है यहासे तो p into 7 plus q days extra है तो यह बन गया हमारे पास 7 p plus q days option number third is a right answer what will be the day of the week 15th August 2010 तो बटा decalculate करना है 15th August 2010 तो इसके लिए हमारे पास एक formula है 15th August का code हम लोग M J A 253 August का code कितना हो जाएगा 3 numbers of year 10 2000 century 2000 century मे 400 से divide के remainder हमारे पास 0 का code कितना होता 6 and numbers of leap year 2 divided by 7 remainder कितना रहा 1 remainder 0 13 और 2 15 तो remainder कितना रहा 7 2 14 remainder 1 और जब remainder 1 रहता है तो D क्या होता है Sunday option number first is a right answer if if a equals 26 sun equals to 27 then cat equals to we know that a is opposite to z और z ka place value है 26 children school school children and women then option number third is a right answer Sita is elder than Sapna Sita is elder than Sapna Lavanya is elder than Sapna but younger than Sita Lavanya is elder than Sapna Lavanya है वो हमारे पास Sapna से elder है और Sita से younger one है तो Lavanya हमारे पास यहां रहेगी सुवणना is younger than the both Hari and Sapna सुवणना is younger than Sapna and Hari Sapna is elder than who is youngest Sapna is elder than Hari से बड़ी है then who is youngest youngest तो कोन होजेगा सुवणना तो option number third is a right answer if clock is called television television is called radio and radio is called oven oven is called grander and the grander is called iron in what will a lady back back मतला शेक नहुस में जो lady किस में करेगी oven and oven is called grander option number third is a right answer in a certain chord motion is 33 class is 14 then how will grab G R A S P V written in that chord motion के numbers of vowels कितने है हमारे पास 3 है और consonant कितने है यहा से 3 मतलब both 3 are represent the numbers of vowels and consonant in the given word in the same way class में vowels कितने है 1 and consonant कितने हमारे पास 4 कितना हो रहा है 14 in the same pattern जो G R A S P यह word है इसके इंदर vowels कितने है 1 and consonant कितने है 4 answer same कितना हो जाएगा 14 ऑगे Thank you student class 8 techno के paper का section physics की बात करते है I hope आपने paper बहुत अच्छा दिया होगा a match stick on a match box catches fire easily because यानि जो match box होता है यानि match match box box side होती है उसके उपर यहाँ material होता है और match stick है यानि match box tip होती है इसके उपर कोई material होता है जब इसको match box की side के उपर इस ट्रेक करते हैं तो यह easily आग पकड़ लेता है कारण होता है जिए यहाँ पर जो एक material होता है यहाँ पर mostly एक binder होता है वो एक material होता है red fast force तो material red fast force वो binder के साथ यहाँ पर होता है लेकिन जैसे ही match stick है उसकी tip को जब यहाँ struck करते match box साइड से तो यह easily fire catch कर लेता च्यो due to friction तो friction की वज़े से यह आग पकड़ता है तो option one है वो correct है तो यहाँ पर यह material होता यह होता red fast force next question की तरफ move करते है it is difficult to walk on a oily floor because कोई oily सतय है यानि ते सर्फेश के ओपर move करते है जब सर्फेश पर move करते है तो हम अपने पाउं से या अपने फिट से सर्फेश को पीछे की तरफ push करते है और same amount का force सर्फेश हमे forward direction में apply करती है means it will help us to move in forward direction as like a swimmer is swimming in the pool जब को swimmer है वो अपने हाथों से water को पीछे push करता है same amount of force water है वो swimmer के hands पर लगा ता और वो आगी move करता है means जब हम सर्फेश के उपर चलते है तो हम अपने पाउं से पीछे की तरफ एक force लगाते है और same amount of force है सर्फेश हमारे उपर आगे की और लगाती है लेकिन अगर oily सर्फेश है means friction is very less slip कर जाएगा फिसल जाएगा and we will not be able to move तो इस कारण एक तरह से friction है वो काफी कम होने की वजय से हम आगे मूँ नहीं कर पाएगे तो हो जाएगा ची गर्षन बल बहुत कम हो जाता है next option question ball bearing are used to convert static friction into ball bearing है वो static friction या static गर्षन को rolling friction के अंदर convert कर देती है तो बहुत आशान question है और ball bearing का use है वो common life मे normal या देनिक जीवन में देखने को मिल जाता है तो rolling friction अशान सब्सवर हो जाएगा next question पर move करते है force applied on a moving body अगर किसी body कोई rest में है इसके उपर आप force apply करे तो एक body rest में है उसको moving state मे ला सकते है या फिर कोई moving body है तो उसकी direction of motion के opposite direction में force apply करके उसको rest मे ला सकते है या कोई body move कर रही है तो in the direction of motion मे force apply करके उसकी speed increase कर सकते है and opposite side मे force apply decrease कर सकते है तो means moving body को rest मे ला सकते है its speed increase कर सकते है speed को decrease कर सकते है और direction of motion है उसको भी change कर सकते है so all three options are correct तो option four है so option four है वो ज्यादा correct हो जाएगा तो overall क्या होगा option four होगा तो ये भी correct है तिनो correct है उप्रोक सभी next ए mirror है तो mirror या दरपन की सतय होती है वो एक poly surface होती है यानि एक shining surface होती है तो rough surface नहीं होगी डारक भी नहीं होगी ये poly surface होती है तो आशान question था next the strength of force is expressed by कोई भी force है उसकी strength यानि उसकी चमता तीवरता या तो ताकत होगी वो represent करते है magnitude से means कोई force 10 magnitude Newton का है या फिर 100 Newton का है तो इसको represent करते है force के magnitude से तो next question की तरफ करते है strength of force is expressed by its magnitude next choose correct option for the force correct option force vector quantity है correct है means इसकी direction भी होती है और magnitude भी होता है force scalar quantity है wrong force exist without interaction between two अब देखिए कोई भी two object के बीच without interaction force नहीं लग सकता हो सकता contact force हो या non contact force हो लेकिन there should be a interaction without interaction force है वो एक्ट नहीं कर सकता तो ये भी incorrect option है तो correct will be force is a vector quantity तो option one correct हो जाएगा बल एक शदिश राशी है next if light falls perpendicularly on a plane mirror angle of reflection so the low of reflection है या परावरतन का नियम है उस्ती according to angle of incidence है वो equal होता है angle of reflection के ये मान ली जिये कोई plane mirror है इस्ते उपर कोई light ray है वो perpendicularly incident हो रही है perpendicular incident होने का मतलब है जी along the normal ये incident हुई और यहाँ जो angle of incidence या angle of reflection measure किया जाता है वो normal of mirror से measure किया जाता है अब perpendicularly ही अगर कोई light ray incident है means angle of incidence equal to हो गया 0 लेकिन by low of reflection यानि प्रावरतन का नियम कहता है चिए low angle हो जाएगा तो option 4 है वो correct हो जाएगा तो low of reflection ही है next force exerted by the muscles is known as यानि पेशियों दोआरा लगाया जाने वाला बल उता पेशियबल या muscular force इसके लिए एक example है जैसे कोई construction worker है वो brick या other construction material को lift करे या फिर कोई porter है वो luggage को railway station के उपर lift करे तो वहाँ पर वो बल लगा रहा है वो अपनी बाजूओं से या पसलियों से लगा रहा तो उसको कालता muscular force तो option 4 है वो correct हो जाएगा next graphite powder is used in machines तो एक common है graphite powder का use machine में किया जाता है friction को reduce करने के लिए तो option है to reduce friction graphite powder का use करते friction को reduce करने के लिए next so we have completed physics section of this paper I hope आप सभी ने बहुत सांदार किया होगा thank you हालो नमस्ते नांस्तराज टीम chemistry CLC से पहला सवाल आइस में chemistry में देखो ध्यान से metal which are soft inept to be cut metal कौन सी है जनको कर सकते काट सकते हाप hydrogen है oxygen आप पता hydrogen oxygen होती है basically non-metal होती है ठीक है तो यह option यह आने वाला carbon oxygen होती है क्या होती है यह भी नहीं आसकता ठीक है और जो सलफर होती है और होती है sodium और पॉटिसम होती है यह दोनों मेटल होती है कैसे होती है एस पॉटेसियु होती है इनकी साइज थोड़ी जाता होती है ठीक है अगले स्वाल अगर बात करें तो मेच करने वाला क्योंस है बिल्कुल ध्यान से देखना तो ठीक होगा डाइमंड डाइमंड क्या होता है एक हार्डेस्ट सबस्टेंज होता है तो फरस्ट में आएगा थर्डवा सोट मेटल होती क्या अभी बात सब्सक्राइब ठीक है इसका फरस्ट आएगा जो तन्य का मतलब है जिसको ठीक कूट के कैसी भी तरीके से आप प्लेट बना सकते जो मेटल होती है बैसिकली उनमे डेक्टल बनाने में काम आती आप सकते ठीक तो इसका आएगा गोल्ड वाला इसका आएगा सेगिन वाला ठीक है और जो गेस होती आपको पता नाटन जो होती नाटन जो होती होती इसका प्लेगा पॉर्ट जैसा उपर वाला था ढेको दियान से अईसी ग्यिए बात बात और भॉत अगर सुर्य बात करें संकी सुर्य जो होता है उसमें फॉइंडर्जी ता होता है अलग होती है अ इस जो प्लेश बड़ा اگر اس کو اگر وائٹ فوس پر کی بات کریں تو ہوا میں یہ آگ پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے ہوا میں آگ پڑھنے کا ملتا ہے جو نورمیل ٹیمپریزر جو ہے 50 ڈگری کے آس پاس جو ہے ٹھیک ہے وہ کیا کر لیتا ہے ہوا میں آگ پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے تو کیا کہ ایک اپسن کیا ہے گا ہے گا آیا ہے گا سیکنڈ اوپسن اور جو فائر وار کیا ہوتے ہیں جو آپ کی جو پٹھاکی جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہوتے ہیں پتھاکوں میں سکتا ہے ٹھیک ہے تو پتھاکی کیا ہوتے ہیں وہ اس کا آگا فرس اپسن تو بچ گیا ہے کیا اس کا آگا فورت اوپسن بات سمیہ رہی کیا تو جو نائٹرزن اور سلفر کے اوکسائیڈ جو ہوتے ہیں نائٹرزن اور سلفر کی جو اوکسائیڈ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہوتے ہیں ایسی لیگرین کا ریزن منتے ہیں اور جو بھی پردوسیت جو بھی آپ نے کلکار کھانے ہو گئے یا یا پھر جو گاڑی موٹرز ہو گئی اگر ان سے سلفر اور یہ نائٹرزن اوکسائیڈ بہت بڑی ماترہ میں نکل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ بول رہے ہو ایر پولیوشن ٹھیک ہے جیسے آگ پاس آگیا اوکسین کا یہ سلفر کا اوکسائیڈ ہے ایس اوٹو ہے ٹھیک ہے ایس لی کیسے بن رہا ہے آرے بادلوں میں پانی ہوتا ہے اور ہوا میں کیا آ رہی ہے پردوسن کے مادم سے پولیوشن کی وجہ سے سلفت بہت زیادہ ماترہ میں نکل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے سالس شوس میں پانی کے ساتھ میں یہ بھی ہوا میں букے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں تو یہ estadkes orang wie essen生 Threutbanirj بنے گا جیسے زیادہ سے آپ پاس ایس پورہ سے ہے م مطاف ہے اس کی ریکشن ناخیب ایک صحےilee ساتھ میں اس کے ساتھ میں تو کیا بنے گا مرد ہے نائٹرگ آس ایڈ مطلب ہے جب یہ عمارت پر پڑیں گے تو ان کو خراب کریں گے تو جو نائٹرازن کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہو سلفر کے اوکشید جو ہوتے ہیں اصدکت ممنون کے ایک کچھ ہے不到 1 اس کا آرہا ہے فرسerin میں الف глуб score 1 5ふار اس ڈب سمیں سے آ رہا سکتو تھا میرا ہے جو سکتو ہن آ رہا ہے یہ Stanford آ رہا ہے یہ تو نہیں آئے گا اپ سے آئی گا تھوالا آپشن کے آئے گا آپ ل ہمJO بkra سوال ہے بلکس سیمپل سوال ہے ایسی کون سی گیس ہے جس کو اس دعب پر رکھا جاتا ہے اس دعب سے بھندار پراکرتی گیس کون سی ہے ٹھیک ہے کمپریسی بل پراکرتی گیس کون سی ہوتی ہے سی این جو ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کمپریس ٹھیک ہے نیسول گیس اسی کو تو بہتے ہیں آپ جس کو بیو گیس بولتے ہیں جس کو گوبر گیس بولتے ہیں اس کا تو مطلب بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیا بولتی ہے سی این جی بات ہو رہی ہے آپ پہ کمپریس نیسول گیس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس دعب پر کمپریس کر رہا ہے بات کر رہا ہے ہائی پریسر کی تو کیا ہے گا اس کا اپسن آئے گا تھرڈ اپسن ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھو بڑا اگلا جو سوال ہے آپ کی پاس ہے مجھے پروڈیکٹوں نے کہ ڈسٹیکٹیو ڈسٹیلیشن آف کول ہے جب بھنجن آسن کرو گیا تو چھا پرابت ہوگا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے اس سے کول ہی پرابت ہوتا ہے ٹھیک کوکی پرابت ہوتا ہے کول تار پرابت ہوتا ہے کول گیس ہی پرابت ہوتی ہے انچ ایٹ لائن آئی بٹا اور تو اپسن آئے گا اس کا اگلا سوال دیکھیں اگلا سوال ہے اگلی سوال کیا بات کریں تو آئے گا بٹا which one of the following is not a metal ایٹل میں سے کون سا ایسا element ہے جو metal کے روح میں نہیں ہے ٹھیک ہے ڈوٹ ٹھیک ہے metal نہیں ہے تو آپ کو بتا ہے آئرن جو ہوتی ہے اور یہ لوہا جو ہوتا ہے ڈھانتو ہوتی ہے metal ہوتی ہے الیمین میں کیا ہوتی ہے الیمین میں کیا ہوتی ہے metal ہوتی ہے اور کپر کیا ہوتی ہے جو کول جو ہوتا ہے کوئلا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کوئلا نال سیدھالز ہزار زیادہ یوں نگے رادیاں موجہ فرور بیٹ consult اکش عیفل چلتے کے سازے موسیقی کے لغے ہوتے ہے ، ticker들이 سازے نگل کر میں لگ کبھی ٹھیک ہے تو نگل کر میں کچھ اکشائر گوہ ن��وڑ کبھی ہے تو آپ پانے کے ساتھ راؤ تو اب تو یہ نومیت کا آغ repetitій پیٹا یہ آپ کے آپ کے پاس ہے نومیتل کا آکساelier اسے میں بات کروں صوریم م��ھا اگر ہے تو اگر ملتیا ہے وہ ری عیم ہے اس کی ریقشن ہوگی ہے ہوری آپ کے پاس ہو ری ہے ساتھ آج اس پر صوری تمہیں صور اس مومب ниقل��를 پر کے ساتھ میں کیا میٹرلی چلned ہے اب اس کی رہی کلی ہوتی ہے تو یہ صوری بھی تو کیا بنائے گا کیا اگر اس کی بات کریں تو اس بنائے گا اور کیا بنائے گا تو اس مرس بنائے گا تو اس کے ساتھ بگے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ جائے گا تو یہ جو ہے یہ بنائے گا اس کے ساتھ بگے گا تو اس کے ساتھ میں تو کیا بنائے گا دو این اے اوہس بنائے گا اس کا ملک کیا ہوا کوئی بھی میٹلیک اوکشاد جو ہوتا ہے کوئی بھی میٹلیک اوکشاد ہوتا ہے اگر اس کی بات کریں تو یہ جو ہوتا ہے کوئی بھی سلویشن جو ہوتا ہے اس کا بات کر رہا ہے جو بھی میٹریال اس کی بات کرتا ہے اس کو بیس بولتے ہو آپ کیا بات بس بولتے ہو تو جو میٹل کا اوکشاد ہوگا کیا ہو گا کیا ہوا کیسے ہوگا کیا ہے تو کیا ہے گا بات عباسہ میری خوشن کیا اصلاوی شکا ہے آگل آپ سوال دیکھیں آپ تیسین جی کیا ہے سی اینجی ہوتی ہے سینجی بات چل رہتی سینجی کو بولتے ہو کمپریس نیسول گیس بولتے ہو بٹا رکھا بولتے ہو سمپدھد پراکرتک گیس بولتے ہو آپ کمپریسڈ نیسول گیس ہوتی ہے نہ تو یہ کمم نیسول گیس ہو تو اس کا ملکف یہ بھی نہیں ہوتا ہے کمپلیکس بھی نہیں ہوتی ہے یہ بھی نہیں کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کمپریشن نیچل گیس نیچل گیس کو کمپریش کر کے ایسے فیلیز کر رہے ہو اس کو آپ آگلا سوال ہے بلکو سیمپل اگر سوال ہے بیٹا ویچ ون ویچ آب پھولوئنگ is کامنچی بل کونسا ان میں پدار جو ہے گھینچی لے بات تو سمجھ دیان سے کونسا ڈل سکتا ہے کہنے کا مطلب ہے ٹھیک ہے تو میٹی جو ہے اس کو جلا جلا نہیں سکتے پانی کو آپ جلا نہیں سکتے لکڑی جو ہوتی ہے آپ ایجے فیول use کرتے آپ ایجے اندھنی اس کرتے آپ اس کو جلانے میں کام لیتے ہو ٹھیک ہے اس کا option کیا ہے گا لکڑی آئے گا بٹا تھرڈ option آئے گا ٹھیک ہے لکڑی کو جلا سکتے آپ گلاس کو ٹھیک ہے مٹی کو واتر کو پانی کو نہیں جلا سکتے آپ اپسن آئے گا اگر ہم اگلے سوال کی اگر بات کریں تو سوال ہے there is maximum temperature in ڈیفرینٹ جون اور کینڈل فلیم ٹھیک ہے جو مہمبتی کی لوگ ہوتی ہے اس کی جو بھی جون ہوتے ہیں اس میں عدیت داپمار کون سی جون کا ہوتا ہے بات ہو سمجھے کوئی میٹل یہ آپ کے جو کینڈل جو ہوتی ہے آپ کے پاس جو مہمبتی جو ہوتی ہے ٹھیک اس کے بات کریں تو یہ جو چھتر ہے جو ہے یہ جو چھتر ہے جہاں پر جو اندھن جو ہے جو فیول جو ہے اس کا دہن جو ہو رہا ہے آپ پر جو کمبنشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے بیٹر ڈارک زون یہاں پر کمبنشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے ریکشن ہو رہی ہے کیمیگرل چینجز ہو رہا ہے ٹھیک ہے کسی جو آپ جو فیول ہے اس کا جو ویٹس ہے اس کا آگہ نے سٹرو ہو رہی ہے اس کیا سوز آگزان جو جنہیں ہو رہی ہے اس کیا اینجی ہیٹ جو جنہو رہی ہے ٹھیک کا اوپر ڈٹر ہے تو اس کا دو یہ چھتر ہے اس کو ایک بولتے ہیں یلو جون اگر اس کے اللہ جو جون ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بلی زون باتہ میں رہی ہے تو جو آؤٹرموز جو جو ہوتا ہے ہیٹ کیا ہوتی یہاں پر بند رہی ہے ٹھیکی جنریٹ کیا ہو رہی ہے باہر جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو out of most zone ہے جو بلی جون ہے اس کا ٹیمپریٹس کیا ہوتا ہے عدیتہ ہوتا ہے اس کا ٹیمپریٹس کیا ہوتا ہے عدیتہ ہوتا ہے جو بلی جون جو ہوتا ہے جو نیلا چیتر جو ہوتا ہے اس میں اس کا ٹیمپریٹس کیا ہوتا ہے عدیتہ ہوتا ہے جو آپسن کیا گا بٹا پر چھوٹ آئے گا بٹا اوکے سکریا thank you hello students myself Nikita سابو biology faculty team CLC چلیے بٹا اب ہم CLC tech 2 کے biology portion کو solve کرتی ہیں دیکھیں the most important function of cell membrane is that it controls the entry and exit of materials from cells control only the entry of material control only the exit and allows entry and exit of material تو چلیے جو cell membrane کا جو important function ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے cell membrane materials کی entry and materials کی exit کو regulate کرتی ہیں ان کو control کرتی ہیں تو option number first جو ہے یہاں پر correct ہو جائے گا چلیے بٹا next question پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے next question reproduction by binary fission takes place binary fission کے through کس میں reproduction ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ plasmodium میں multiple fission ہوتا ہے آپ سے پوچھیں binary fission ٹھیک ہے yeast میں budding ہوتا ہے hydra میں budding ہوتا ہے ٹھیک ہے تو amoeba میں کیا ہوتا ہے amoeba میں ہوتا ہے binary fission ٹھیک ہے fertilization means water وغیرہ میں ہو رہا ہے external fertilization یہاں پر frog میں کس ٹائپ ہوتا ہے تو frog میں fertilization ہوتا ہے external option number second is correct چلیے next option next question پہ چلتے ہیں the liquid present in nucleus is nucleus کے اندر کونسا liquid present ہوتا ہے ہوتا ہے دیکھئے nucleoplasm fourth option of the following cells does not have nucleus کونسی cell ہے جس میں nucleus نہیں ہوتا چلیے red blood cells جو ہوتی ہے اس میں nucleus نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو red blood cell nerve cell میں nucleus ہوتا ہے white blood cells میں بھی nucleus ہوتا ہے but red blood cells میں nucleus نہیں ہوتا تو option number second is correct okay next question پہ چلتے ہیں next question آپ کو یہ دیا ہوا ہے is a part that helps the sperm to penetrate into the ovum in options پہ آپ کو find out کرنا ہے کہ sperm کا کونسا part ہے جو penetrate کرتا ہے ovum کو تو acrosome جو ہے نا وہ first part ہے جو tip ہے نا اس کو acrosome بول رہا ہے وہ penetrate کرتا ہے ova کو ٹھیک ہے جیسے یہ ova ہے تو یہ sperm کیا کرے گا اس کو penetrate کرے گا تو جو یہ ہے نا یہ acrosome ہے اس میں یہ acrosome ہی کیوال اس کو penetrate کر سکتا ہے middle piece tail یہ options incorrect ہے تو اپنا correct option ہو گیا acrosome next question پہ move کرتے ہیں what is npk npk کیا ہوتا ہے npk ہوتا ہے fertilizer ٹھیک ہے تو next پہ بات کرتے ہیں next question پہ یہاں پہ option number first جو ہے آپ کا correct ہو جائے گا چلیے بیٹا nitrogen phosphorus potassium چلیے next پہ بات کرتے ہیں weeds are controlled by a chemical called یہ دیکھئے weedy sides weedy sides جو chemical ہے وہ use کیے جاتے ہیں کس کو control کرنے کے لیے weeds کو گھر پتوار کو control کرنے کے لیے کیا use کیا جاتا ہے weedy sides کو use کیا جاتا ہے چلیے تو option number third is correct here okay next question organic waste can be decomposed to form which can blank space دیا ہوا ہے اب آپ کو آپ کو find out کرنا ہے which can sustainably enhance the nutrient content of the soil تو یہاں پر compost ٹھیک ہے organic waste کو جب آپ decompose کرتے ہو تو وہ بناتا ہے compost ٹھیک ہے جو which can be جس کو اگر آپ مٹی میں ملائیں گے ٹھیک ہے تو یہ as a manure کام کرتا ہے ٹھیک ہے compost ہوتا ہے تو ہم first option is question کے لیے correct ہو جائے گا next question پہ چلتے ہیں چلیے next question آپ سے پوچھا گیا ہے what is the function of rhizobium bacteria root nodules of leguminous plants جو ہوتے ہیں ان کی root کی nodules میں کونسا bacteria جیسے rhizobium ہے یہ present what is the function of rhizobium rhizobium plant کو nitrogen fix کر دیتا ہے ٹھیک ہے nitrogen fixation ھیک ہے rhizobium کرتا ہے okay thank you